بسم اللہ الرحمن الرحیم احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے وہ حدیث جو کہ ہمارے اس سلسلے میں اس حدیث کا نمبر ہے دس اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ جہاں اس کا نمبر ہے ایک ہزار پندرہ کتاب الزکاہ بیاب قبول صدقتی من القسم اور مزید یہ کہ اس حدیث کا جو کچھ موضوع ہے اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں امت کو جو پیغام دیا گیا ہے اور جو قیمتی تعلیم دی گئی ہے تو اس کی مناسبت سے ہماری اس ملاقات کا عنوان ہے رزق حلال کی اہمیت یعنی مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ رزق حلال کے لیے فکر و جستجو کیا کرے اور یہ کہ وہ حرام کی آمدن سے بچنے کے لیے ہمیشہ کوشیاں و سرگردان ہی رہا کرے کہ اپنا دامن ہمیشہ بچائے جائے مال حرام سے حدیث کا جو حصہ ہمی سے قبل پڑھ چکے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ لوگو اللہ پاک ہے طیب ہے اور یہ کہ اللہ صرف اسی چیز کو قبول فرماتا ہے کہ جو طیب ہو پاک ہو اس بارے میں ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ اللہ صرف اسی چیز کو قبول فرماتا ہے جو کہ طیب ہو تو اگر وہ عمل ہوگا کوئی عمل تو ظاہر ہے کہ مسلمان کی ہمیشہ یہ خواہش رہا کرتی ہے کہ میرا ہر عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو سکے تو پاک عمل وہ ہے کہ جس میں اخلاص نیت ہو کہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر وہ عمل انجام دیا گیا ہو اور مزید یہ کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو یعنی یہ دو شرطیں موجود ہوں اخلاص نیت اور اتباع سنت اور اگر مال کے بارے میں گفتگو کی جائے کہ اللہ صرف اسی مال کو قبول فرماتا ہے جو کہ پاک ہو تو پھر ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پاک مال وہ ہے جو کہ حلال طریقے سے اور شرعی تعلیمات کے مطابق جو بھی طریقے بتائے گئے ہیں دین اسلام میں تو وہ مال ان طریقوں کے مطابق یعنی حلال راستے سے حاصل شدہ ہو تب ہی اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو سکے گا ورنہ یہ کہ اسے رد کر دیا جائے گا تو اس سلسلے میں ناظرین کرام یہاں یہ جو تذکرہ کیا گیا ہے اس حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین اللہ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے کہ جو حکم اللہ نے اپنے رسولوں کو دیا ہے اب رسولوں کو کیا حکم دیا ہے فقال یا ایہا الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا اے رسولوں تم پاک رزق کھاؤ اور اچھے کام کیا کرو تو یہ جو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے رسولوں کو تو جب رسولوں کو یہ حکم دیا گیا کہ پاک رزق کھا کرو اور اچھے کام کیا کرو تو یہی حکم رسولوں کے توسط سے امتیوں کے لیے بھی ہے یعنی یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ہمیشہ پاک اور حلال رزق ہی کھایا کریں اور اچھے کام کیا کریں تو یہاں بقول اہل علم جب اللہ کی طرف سے خود یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ پاک رزق کھایا کرو تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی انسان بغیر کسی شرعی عذر کے بہت سی ایسی چیزیں جو کہ دین اسلام میں جنہیں حلال قرار دیا گیا ہے کہ وہ پاک ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا وہ ان سے پرہیز کرتا ہے بغیر کسی عذر کے کہ مثلاً اگر وہ اس قسم کی سوچ رکھتا ہو کہ بس سادہ سی غدہ میں کھایا کروں اور یہ کہ فلان چیز کھانا فلان چیز کھانا اچھے اچھے کھانے تو گویا کہ یہ زہد کے خلاف ہے تو اگر کوئی اس قسم کی سوچ رکھتا ہو کہ میں سادہ رہوں زاہد بنا رہوں اور یوں وہ بہت سی چیزیں جو کہ حلال ہیں وہ نہیں کھاتا تو اس قسم کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ان کا یہ انداز یہ طرز عمل اور یہ انداز فکر یہ درست نہیں ہے ان کی سوچ غلط ہے کیونکہ جیسے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رواج ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی حدیعہ پیش کرتا ہے تو اسے اگر لوٹا دیا جائے اسے قبول نہ کیا جائے تو یہ گویا کہ بے عدبی ہے اور یہ گویا کہ بد اخلاقی اسے تصور کیا جائے گا کہ فلانے فلان کو ایک چیز بطور حدیعہ دی کچھ دیا ہے اسے لیکن اس نے لوٹا دیا ٹھکرا دیا تو گویا یہ بد اخلاق قسم کا انسان ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اخلاق حسنا تھے تو اس سلسلے میں ہمیں ایک بات یہ بھی احادیث میں ملتی ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کبھی کوئی حدیعہ پیش کیا جاتا تو آپ اسے لوٹاتے نہیں تھے بلکہ اسے قبول فرمایے کرتے تھے اور آپ نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ اگر تمہیں کوئی کبھی حدیعہ دے تو تم اسے مت لوٹاؤ اسے قبول کرو اور یہ کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو حدیعہ دیا کرو کہ اس سے محبتیں پروان چڑھتی ہیں اور یہ کہ قربتوں میں اضافہ ہوتا ہے نفرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے لہذا جو کچھ بھی حلال ہے کوئی عمدہ قسم کی غذا ہو خوراک ہو گوشت ہے یا کوئی بھی اچھے قسم کے کھانے ہیں یا مچھلی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے کھانے اور صحت من قسم کی وہ غذا اور خوراک کھایا کریں اگر اللہ نے اتنی گنجائش دی ہو اور یہ نہ سوچے کہ یہ چیزیں تو گویا کہ زہد کے خلاف ہیں اب یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ پاکیزہ کھانے کھاؤ حلال کھانے کھاؤ یعنی حرام سے بچو تو اب یہ کہ پاکیزہ کھانا وہ کون سا ہے اس سے کیا مراج ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ رزق وہ کھانا پاکیزہ ہے کہ جسے دین اسلام میں حلال قرار دیا گیا ہو اور یہ کہ وہ حلال راستے سے ہی حاصل کیا گیا ہو یہ دو بات ہیں کہ اسے دین اسلام میں حلال قرار دیا گیا ہو اور دوسری بات یہ کہ حلال راستے سے حاصل کیا گیا ہو اب اس کی مثال یوں سمجھ لینی چاہیے کہ فرض کیجئے کہ بکری حلال ہے لیکن ایک شخص نے بکری کھائی ہے حلال چیز کھائی مگر وہ مردہ بکری ہے مردہ بکری اس نے کھائی ہے تو اس نے طیب رزق نہیں کھایا کہ قرآن میں حکم یہ ہے کہ قلوب من الطیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ اس نے جو کھایا ہے اس نے وہ پاکیزہ نہیں کھایا کہ جو بکری اس نے کھائی ہے وہ اگرچہ حلال ہے لیکن وہ مردہ ہے جبکہ قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ مردہ کو تم پر حرام قرار دیا گیا ہے یہ ایک مثال ہو گئی اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے بکری کھائی ہے مردہ نہیں کھائی ہے زندہ بکری تھی اس نے زندہ بکری حاصل کی ہے اور اس نے اس کو ذبح بھی کیا ہے اور پھر اسے کھایا لیکن اس نے اسے جو ذبح کیا ہے اس کی جان نکالی ہے وہ شرعی طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اب اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ اس نے جو رزق کھایا ہے یہ پاکیزہ نہیں ہے اور حکم یہ ہے کہ پاکیزہ رزق کھاؤ بکری اس نے کھائی بکری حلال ہے ذبح بھی کیا کہ ذبح کرنا ضروری ہے لیکن اس نے جس طریقے سے ذبح کیا وہ طریقہ شرعی طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس نے بھی پاکیزہ رزق نہیں کھایا اور مزید یہ کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے بکری کھائی کہ بکری تو حلال ہے پاکیزہ چیز ہے اور اسے ذبح بھی کیا شرعی طریقے کے مطابق ہی ذبح کیا لیکن یہ کہ وہ چوری کر کے لائیا ہے یا لوٹ کر لائیا ہے تو اس نے بھی جو رزق کھایا ہے گویا کہ یہ پاکیزہ رزق نہیں کھایا حال ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ پاکیزہ رزق کھاؤ تو اب غور کرنے کی بات ہے کہ بکری پاکیزہ ہے اور یہ کہ اس نے ذبح بھی کیا ہے شرعی طریقے کے مطابق لیکن اس کے باب وجود اس نے پاکیزہ رزق نہیں کھایا کیونکہ چوری کر کے لائیا ہے یا چھین کر لائیا ہے اور مزید یہ کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے بکری کھائی کہ بکری حلال ہے ذبح بھی کیا ہے شرعی طریقے کے مطابق یہ کام بھی درست ہو گیا اور یہ کہ وہ چوری کر کے بھی نہیں لائیا چھین کر بھی نہیں لائیا لوٹ مار اس نے نہیں مچائی ہے بلکہ خرید کر لائیا ہے یہاں تک بھی سب ہی کچھ درست جا رہا ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ جس رقم سے وہ خرید کر لائیا ہے یہ بکری وہ رقم اس نے حرام طریقے سے کمائی ہے کہ رشوت کا مال ہے فرض کیجئے سود کا مال ہے تو اس نے بھی یہ جو بکری کھائی ہے تو اس نے پاکیزہ رزق نہیں کھایا حالانکہ حکم یہ ہے کہ پاکیزہ رزق کھاؤ قرآن کریم میں اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تو ان تمام باتوں کو سمجھنا اور اس بارے میں غور و فکر کرتے رہنا انتہائی ضروری ہے کہ پاکیزہ رزق سے کیا مراد ہے اور اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس آیت میں جب یہ حکم دیا گیا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ پھر اس کے معد فوراً ہی یہ حکم دیا گیا کہ اچھے کام کیا کرو یعنی عمل صالح اچھے کام ایسے کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق تو ان کی توفیق انسان کو تب ہی نصیب ہو سکے گی کہ اگر وہ پاکیزہ رزق کھائے گا رزق انسان کا پاکیزہ ہوگا تب انسان کو عمل صالح کی توفیق نصیب ہو سکے گی ورنہ اگر اس کا رزق حرام ہے تو شاید اسے اچھے کاموں کی توفیق ہی نصیب نہیں ہو سکے اس کے بعد اس حدیث میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے قرآن کریم میں کھانے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم یہ تذکرہ کر چکے کہ پاکی ذہ رزق سے یہ مراد ہے کہ ایسی چیز جو کہ دین اسلام میں حلال قرار دی گئی ہو اور پھر مزید یہ کہ اس چیز کو حلال راستے سے حاصل بھی کیا گیا ہو اور جس طرح اسے قبل گزشتہ آیت میں جب یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم پاکی ذہ رزق کھاؤ تو اس کے ساتھ فوراً یہ حکم دیا گیا تھا کہ اچھے کام کیا کرو تو یہاں اس آیت میں جب اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ تم پاکی ذہ رزق کھاؤ تو اس کے ساتھ فوراً یہ حلال کھائے گا تب ہی اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی نصیب ہوگی ورنہ یہ کہ اگر کسی کا رزق حرام ہوگا تو پھر شاید اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی تو جب انسان رزق حلال کھائے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا تو پھر اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ کی طرف سے اس کے رزق میں اور یہ کہ نعمتوں کے جو سلسلے ہیں اللہ کی طرف سے وہ کسی بھی شکل میں ہو تو ان نعمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا اللہ کی طرف سے شکر کی برکت یہ ہے شکر کا بہت بڑا فائدہ یہ جیسے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں جو کچھ نعمت نصیب ہیں تم انہیں باند کر رکھو کہ کہیں یہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے نعمتوں کو باند کر رکھو کیسے باند کر رکھو کسی رسی سے نہیں بلکہ شکر کے ذریعے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نعمتوں کے یہ سلسلے مجھے ہمیشہ نصیب رہیں یہ سلسلہ کبھی بن نہ ہو جائے اور یہ کہ جو کچھ نعمتیں مجھے میسر ہیں یہ مجھ سے چھن نہ جائیں میں کبھی محروم نہ ہو جاؤ ان نعمتوں سے تو اسے چاہیے کہ نعمتوں کو باند کر رکھے کیسے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بنا رہے تو یہاں بھی فرمایا اللہ کی طرف سے پاکیز رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو تو انسان اگر شکر ادا کرے گا تو قرآن کریم میں فرمائے اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور مزید بھی عطا کرتا رہوں گا یہ اللہ نے فرمایا کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب تو بہت ہی درد ناک ہے بہت ہی سخت ہے یعنی انسان اگر ناشکری کرے گا تو پھر اللہ کی طرف سے وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا گریفت میں آ جائے گا پکڑ میں آ جائے گا اب یا تو یہ عذاب آخرت میں ہوگا کہ دنیا میں انسان ناشکرہ بنا رہا تو آخرت میں اس کے لئے اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا اس ناشکری کی وجہ سے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں ہی اس کے لئے عذاب ہو اور یہ کہ دنیا میں اگر اس کے ناشکری کرتا ہے کیا کچھ اسے دے رکھا ہے اس کے باوجود یہ تو کبھی خوش ہوتا ہی نہیں ناشکری کرتا ہے وہ اللہ جو کہ دینے پر قادر ہے وہ ہی اللہ اپنی دی ہوئی نعمت واپس لینے پر بھی قادر ہے تو عین ممکن ہے کہ ناشکری کی وجہ سے اللہ اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ اسی نعمت کو ہی انسان کے لیے اس کی ناشکری کی وجہ سے نعمت کو ہی عذاب بنا دے کہ اولاد نعمت ہیں لیکن بعض اوقات اولاد بھی درد سر بن جائے کرتی ہے روپیہ پیسہ مال و دولت نعمت ہے لیکن بعض اوقات یا روپیہ پیسہ ہی وبال جان بھی بن جائے کرتا ہے الغرض حکم دیا کہ پاکیز رزق خاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو حدیث کا حصہ بھی باقی ہے اور یہ کہ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس حدیث مبارک کا بقیہ حصہ لیے ہوئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين